ایسے ہی چناؤ آئیوگ نے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کیا اترا کھنڈ میں سبھی پارٹیاں اپنے چناؤ پرچار میں جور تور سے لگ چکی ہیں ہم اس وقت بھگوانپور میں ہیں بھگوانپور ویدھائیت ممتہ راکیش کے سبوتر عویشیق راکیش جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ چناؤ 2022 کی کس طرح سے تیاریہ کر رہے ہیں عویشیق جی چناؤ آئیوگ نے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے چودہ فروری کو یہاں مددان ہوگا اومیگران کے خطرے کو دیکھتے ہیں اور کوویڈ کے چناؤ آئیوگ نے پندہ تاریخ تک ریلیو پر ہر طرح سے روک لگائی ہے کس طرح سے چناؤ کی دیکھ رہے ہیں دیکھئے جو ایک کرونا کا خطرہ ہے اس سے ہمارے سبھی سماج کے اور سب سماج کے لوگوں کو دکت تو ہے ہی کیونکہ کرونا ہے اس سے ہم سب کو بچ کے رہنا ہے پچھلی بار بھی جو آیا تھا تو اس نے بڑا ہاکار مچایا تھا جو جو ریلیو پر روک ہے وہ تو چناؤ آئیوگ نردھارت کرے گا کہ آگے آنے والے سمیں میں کتنا معکول سمیں ہمارا ریلیو کا ہوگا یا نکڑ سباؤ کا ہوگا مگر اب جو روپ رکھائے ہیں ہمارے چناؤ آئیوگ نے ہمارے لیے بنائی ہے سب کے لیے بنائی ہے روپ روک ہے کہ مددنظر رکھتے ہوئے سارا کام ہوگا سارا پرشار ہوگا اور ہم کوشش کریں گے جیسے کہ کہ پچ پچ لوگ جا کر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے لوگوں تک پچ پچ لوگ اور جو بھی ہے اپنے کچھ ٹیم گھٹیت کر کے ان تک پہنچا جائے اور اپنے لوگوں کو اور اپنے سبھی لوگوں کو سمجھایا جائے کیا ورچول ریلیو کا بیوک کیا جائے گا دیکھئے وہ تو ہمارے پارٹی کے نردے جس طرح سے اوپر کے رہیں گے وہ کیا جائے گا مگر ہم بھی اپنے مادیم سے جتنا بھی ہمارا ورچول طریقے سے بھی ڈیجیٹل مارگٹنگ کے طریقے سے جو ڈیجیٹل پرچار ہے سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے ہم بھی اپنا پرچار پرسار کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بات ہے جو جو اپنے مدد ہیں جو روزگار کا مدد ہے کسانوں کا مدد ہے اور ہمارے جو سی ایس ٹی او بیسی کی جو اسکولر سے بند پڑی ہے ان کا مدد ہے وہ لوگوں تک اپنے مادیم سے پہنچانے جو بھی مادیم ہوگا چاہے ڈیجیٹل مادیم ہو یا پانچ بندوں کو بھیج کر اپنا پرچار پرسار ہو اس کے ذریعے ہم اپنے مددوں کو لوگوں میں جا کر جاگرکتا پھلائیں گے اور جاگرکتا کو اس سے آگے بڑھانے کا کام کریں گے درگی سرندر راکیش جی نے ایک یہاں پر اپنا بڑا جنادھار کھڑا کیا ہے دوہزار بارہ میں وہ ویڈھائک بنے پھر دوہزار پہلے دوہزار دوہزار بائیس میں کس کو چنوٹی مان رہے ہیں چنوٹی تو کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے کیونکہ دوہزار سترہ کے بعد سے جتنے بھی ہم نے کام کیے ہیں ہم بپکش میں بیٹھنے کے بعد جو بھی ہم نے پانچ ایسے کاری میں آپ کو گنا سکتا ہوں جو ہم نے کیے ہیں جو سواستہ کی اندر میں جو آکسیجن پلانٹ ہے جس کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگ آج کلی آکسیجن پلانٹ کے بات کی آکسیجن پلانٹ کے آپ کے جو ویروڈھی ہیں یہاں پہ راجنیتک ویروڈھی انہوں نے کہا کہ دس لاکھ روپے ویدھائک نیتی سے دیا اور ایک کروڑ روپے کا پلانٹ لگا اس میں سارے جو اندرسٹی ایریا والے انہوں دیا اور اپنا نام کر دیا جا گیا یہاں کے ویدھائک دیکھئے لوکارپن اس کا ویدھائک جی نے کیا ہے اور جب انہوں نے مانا تو دس لاکھ روپے اور جب میں یہ بات کہہ رہا تھا میری ویڈیو پچھلی وی میں نے کئی نیوز چینلوں کو اپنے مادیم سے بائٹ دی ہے جب میں اپنے مادیم سے یہ بات کہہ رہا تھا تب یہی وہ نیتاجی تھے جب یہ بول رہے تھے کہ وہ کام ہمارا کرایا گیا ہے اب اگر مان لیجیے آپ نے کوئی زمین جا کر آپ نے دیکھ لی اور اس کا موقع مائنہ آپ نے کر لیا اور بیانہ آپ نے دیا نہیں تو آپ وہ پلوٹ کو اپنا بتانے لگ جاؤ گے اب ہم مان کہتے ہیں اس میں مدد کی ہے اس میں دس لاکھ روپے کا ہمارے مادیم سے پیسہ گیا ہے اور جو وہ بات کہہ رہے ہیں کروڑ روپیہ مکھے منتری جی دوارہ دیا گیا میں ان کی جانکاری کے لیے انہیں بتا دوں شاید انہوں نے اتنا گیات نہیں ہے جو ایک کروڑ روپے کی بات ہو کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ بولا گیا تھا جو بدھائک نیدی ہے اس میں سے ایک کروڑ روپیہ اس سمیہ کو مددے نظر رکھتے ہوئے وہ ایک کروڑ روپیہ نے دیکھا ہمیں ان سمیہ کروڑ کے کروڑوں میں اپیوک کرنا ہوگا ہم نے اکسیجن پلانٹ دیا ہم نے اپنے طرف سے ایمبولینس کی مانگ کری اس کے بعد کروڑ کا حلکہ پرباہ پڑ گیا اور وہ ایک کروڑ روپیہ جو تھا اس کو ہم نے کارے کے روپ میں جو سڑکوں کے مادیم سے سڑکیں جو بن رہی ہیں وہ کرانے کا کارے کیا ہے نہ کی کوئی سپیشل بجٹ ہمارے لیے جارے نہیں ہو اگر نیتا جی کو جانکاری ہو تو وہ لائیے وہ بینا کسی پکتہ ثبوتوں کے وہ غلط بیان باجی کرتے ہیں نہ شاشن کی کوئی ان پر آدیش ہوتے ہیں نہ پرشاشن کا ان پر کوئی کوئی بھی سمب کسی بھی سمبند میں وہ جو بات کرتے ہیں صرف اپنے موجوبانی کرتے ہیں ہم پچھلی بار بھی جو کرتے ہیں کیا تھا وہ سب پروف کے ساتھ ایک کہاواتے کے لگے پیمن نہیں اوترتے آپ چاچا بھتیجے ہیں چاچا بھتیجے ہی رہیں گے لیکن راجدین تک لڑائی ہے آپ کی الگ الگ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ صوبود راکیش جی نے پارٹی بدلی ہے چریتر نہیں بدلا چریتر کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے چریتر کے بارے میں میرے کو یہ کہنا ہے دیکھو میں زیادہ کسی کے چریتر میں بولنے کا وہ نہیں کرتا مگر جب آپ نے پوچھا ہے میرا کہنا یہ ہے جن بھی مددوں پر بات کرتے ہیں پچھلی بار جب پارٹی بدلی تھی تو انہوں نے ایک طرفہ ساری بائٹیں سارے ان کے بھاشن اٹھا کے دیکھ لیجئے دلیس سماج کی بات کا کیا کرتے ہیں دلیس سماج کی لئے کیا کیا دلیس سماج کی گردن کاٹ دی آج اگر اپنی پارٹی بدلی ہے تو آج مکہ طور پر مسلم سماج پر ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو یہ جنتہ سب سمجھ چکی ہے اب دلیس سماج کی کیوں نہیں بات کرتے اب کیجئے بات دو پرائل کو کہاں تھے کہتے ہیں میں نے اپنا گیاپن دیا تھا گیاپن دینے کی بات کرتے ہیں لائیے سبوت دکھائیے ویڈیو اگر کوئی سبوت اور ویڈیو مل جائے نیتا جی کا کوئی فوٹو بھی اگر مل جائے دو پرائل کو گیاپن دیتے ہوئے کا تو لائیے میڈیا کے سامنے کھلے منچ کے مادم سے مانگتا ہوں گیاپنوں کی کوپی دے کر بہانے بنانے کا کام نہ کریں اگر فوٹو ہے آپ سوشل میڈیا پر کافی سمیہ سے اکٹیو ہے آپ کی پوری ٹیم اکٹیو ہے آپ لائیے سبوت راکیش کو 2022 کے چنوانے 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 کو کوئی چنوانے چنوانے نہیں ہے آپ کے پیتا سرید دو بار بسپا سے ویدائق رہے بسپا کا ایک بڑا جنات ہا رہے تو سورگے سرندر آکیجی مانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سورگے سرندر آکیجی แลہ وہ ان کے بھائی ہیں اور آپ کے ہی چاچا ہیں تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں ان کا بچہ ہوں سورگے سرندر آکیجی کہ وہ بھائی بول کر وہ پہ اپنے منشوں سے جا کر ان کا ذکر چنوانے 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 چنوانے؟ جن کا صاحب طور سے کہنا ہے کہ سبوت راکیش یا سبا کو بھگوانپور میں کانگرس یا ہم کوئی چنوانے چنوانے اور ایک طرفہ کانگریس کی یہاں سے جیت ہوگی اپنے صحیحوں کی وینو چوتری کے ساتھ میں محمد عظیم میوزورڈ انڈیا حریدوار بھگمانتو